پیڑیاں پیڑیاں کنگا رہے ہیں لوگ میرے گاؤں کے لے مشاہ لے چل پڑے ہیں دو آجار پانچ میں نومی مینے کی پندرہ تاریخ کو میرے ہیسپنڈ کی سیور میں گیس چڑھنے سے موت ہو گئی تھی جو لوگ مینویل سکیونزنگ کے شکار ہو گئے جن کی موت ہو گئی ان سب کے لئے صفائی کرمچاری آندولن نے آج جنتر بندر پر پروٹیسٹ رکھا ہے ہمارے ساتھ والمی کی سماج کے بہت سارے لوگ ہیں جو خود اپنی پریشانی بتانا چاہتے ہیں تو کیا لگتا ہے آپ لوگو بھئی آیاں کیوں آئے میں آپ لوگ یہاں ہمارا اوزول ویسے لے کے آئے ہوئے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ سرکار ہمیں اچھا روزگار دے تاکہ ہم اس گندے کام کو چھوڑ دیں اس میں ہمارے کئی موتیں ہو چکی ہیں کئی ہمارے ساتھیں جا چکے ہیں ایک ایسا پریکٹس ہے جو 1993 میں آؤٹلاو کر دیا گیا تو اس کے باوجود آج بھی وہ thrive کر رہا ہے اور ایک ایسی سرکار ہے جس نے چار سال سے ریابلیٹیشن کا ایک بھی پیسہ فنڈ نہیں نکالا ہے تو اس کے خلاف ہم آؤاز اٹھانے آئے ہیں یہ موتیں نہیں ہیں یہ مرڈر ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ ٹیکنالوجیکل پرابلم ہے آپ کو کیا لگتا ہے یہ ٹیکنالوجیکل پرابلم ہے یا it is more a social problem دیکھیں ٹیکنالوجیکل تو اس کا solution ہے اور ہمارے دیش میں ایک راج ہے کیرالا جس نے روبوٹس develop کی ہیں جو گھڑر صاف کرنے کے لیے وہاں کام کرتے ہیں اور اتنی عجیب بات ہے کہ ہمارے دیش دیش کی پردان بندری دیش کی رولنگ پارٹی بولتے ہیں ہمارے پاس پرمانو بم ہے آپ کو پرمانو بم ہے لیکن آپ کو اس گھڑر صاف کرنے کے ٹیکنالوجی نہیں ہے مطلب آپ کس طریقے کے وکاس کی بات کر رہے ہیں پھر کس مجبوری میں پھر یہ سب کام کرنا پڑتا ہے بچوں کا پالن پوسن کرنے کے لیے یہ سب کیا جاتا ہے ہمارے پاس اور کوئی کام ہے نہیں صرف یہ کی کام ہے یہ نہیں کریں گے تو پھر پالن پوسن کانس کرنے کے لیے اور کام کرنے دیتے ہیں یہ لوگ جیسے ہم دکان پر کھڑتے ہیں تو اس کو اٹھانے دیتے ہیں چھوہ چیت کرتے ہیں دیش کو آجا دوئے بہتر سال ہوگا لیکن ہم آج بھی گولام ہیں آج بھی نرک کی جندگی جی رہے ہیں سگندتان مدر کس طرح کی چھوہ چھوہ چھوٹ کرتے ہیں کیوں لوگ آپ کو کوئی آپ نے کوئی اور بزنس کرنے کا ٹرائی کیا تھا کوئی اور کام کرنے کا ٹرائی کیا تھا کی آتا ہم نے اور کام کرنے ڈریک ہم نے دکان بھی ڈالی تھی لیکن ہم سے کوئی سامان نہیں کھڑتا ہم سے بلکل سامان نہیں کھڑتا کیوں کہ یہ نیچی جاتی کے لوگ ہیں ہم آچود ہو جانگے پوری سفائی کے کام کو کانٹریکٹ پر دے دیتے ہیں نیچی کرن کر دیتے ہیں پھر کہتے ہیں کہ ہم تو سرکار نے تو نہیں مارا وہ کیوں ایسا کام کر رہے ہیں وہ آپ ان سے جا کے پوچھئے آپ کانٹریکٹر پر دوش مڑ کر کے اپنا بچ جا رہے ہیں لوگ کون ہوتے ہیں جو آپ لوگ کو بولتے ہیں گٹر میں اترو یا کانٹریکٹ لیتے ہیں یہ کون لوگ ہوتے ہیں سرن سامان کی لوگ ہوتے ہیں جو اونچی جاتی کے لوگ ہوتے ہیں پہ کہتے ہیں کیا کہتے ہیں سوچیت کرتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اس کار نے کو تو ہمیں کریں گے جو یہ کار رہے ہیں گندگی کا کسے ہمیں کریں گے کوئی یہ کہتے ہیں کوئی اور نہیں کریں گے اور ایک میل ساف کرنا باتی ہے سڑک کا میل نہیں ہے سیور کا میل نہیں ہے اس دیش کی آتما میں آج بھی جاتی کا میل ہے کسی سے اگر سامان لیں گے تو وہ بھی پیسہ ہمارا دھوکر لے گا پانی سے وہ گائریکٹ اس کو آتھ میں نہیں لے گا وہ بھی اونچے سے لے گا یوں کر کے پانی ڈالے گا پہلے اس پر ساتھ پرزان منتری اس کا سیریس لے نہیں لے رہا ہے وہ تو سائلنٹ چپ چپ وہ سوچ بھارت بول کے وہ چل رہا ہے سوچ بھارت سے کچھ نوئی ہوتے ہیں یہ دیش کا کون سوچ کیا سوچکار سماج کا بھینا آپ سوچ بھارت کیسے بنا سکتے سوچکار یہ دیش کا اندر گٹر کا اندر مر جائے تو آپ کیسے سوچ کر سکتے یہ پوچھنے کے لیے اتنے لوگ ابھی تک مر چکا ان کا سب کا پرزان منتری کشما مانگنا ان کا پریوار سے ان کا کون دے گا باپ نائی ہے وہ لوگ بچے رو رہے ہیں یہ سارے وشے پہ پرزان منتری سے پوچھنے کے لیے ہم لوگ یہ دری ہیں اور اگر اس اندولن کے بعد بھی سر کچھ نہیں ہوا ایک مہینے کے اندر پھر دوبارہ سارے دیش بر کتنے لوگ ہیں سارے یہ در آ کے ہم ہمارا طاقت کیا ہے دکھائیں گے